ناچی کو مقصد تڑکوں سے استعمال گیا جا سکتا ہے کھانے میں استعمال ناچی کو کھانوں کی گزائیت میں اضافے کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جاول کھیر، خجور، گاجر کا حولوہ اور دیگر میٹے کھانوں میں بھی استعمال گیا جاتا ہے اس کو دودھ میں، چائے میں ملا کر بھی پیا جاتا ہے نہ صرف بلکے لوگ اس کو چائے میں ملا کر بہت شوق سے پیتے ہیں وہ سمجھ دے ہیں کہ اس کے پینے سے کافی فائدہ مطلب حاصل ہوتا ہے جیسے ان کا حازمہ درست رہتا ہے اس کے علاوہ الائچی کو دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے الائچی کو دوائوں کی شکل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے مثلا دان سے متعلق مسائل کے علاج میں تھوڑی مقدار میں الائچی کا استعمال ہمارے لئے کوئی نقصان دے نہیں ہے اس کے علاوہ دماغ کی توانائی کو بڑھاتی ہے اور ہمارا حازمہ بہتر بناتی ہے الائچی جو عام سپائس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے ایک مشہور اور مقبول چیز ہے اس کا استعمال ذائقہ بخش ہوتا ہے اور اسے ہمیشہ مختلف میٹھے یا نمکین چیزوں کی خلاق میں شامل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ الائچی کی خشبو اور ذائقہ بہت زبردست ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو بہت سی اتر وغیرہ میجوز کیا جاتا ہے خوشمو کے طور پر دماغیوں میں استعمال گیا جاتا ہے کھانوں میں استعمال گیا درزرز یہ کہ الائچی کا استعمال ہمارے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے تو لہٰذا ہمیں اس کا روز مرا کا استعمال کرنا چاہیے ہماری زندگی میں ہونا چاہیے وہ کسی نہ کسی صورت میں چاہیے کی صورت میں یا کسی کھانے کی صورت میں ڈال کر یا کسی میٹھے میں ڈال کر یا استعمال کر کر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جا سکتا ہے جا سکتا ہے